ناظر ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے مام گزالی حیال علوم کے اندر لکھتے ہیں کہ اس عید کریمہ سے مراد کیا ہے فرشتے کیسے ناظر ہوتے ہیں کہتے ہیں جن جونپنیوں کے اندر ایسے انسان بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نظر ہوتا ہے اللہ تحافو فرمایا ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے وَلَا تَحْزَنُ نَا ایک ان لوگوں کو غم خانے کی ضرورت ہے وَعَبَشِرُوا فِي الْجَنَّةِ اور خوش حبری ہے ان لوگوں کے لئے جنت کی اللہ تیکن تم توہ دون فرمایا جس جنت کا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ویدہ کیا ہوا اب لوگ کہتے ہیں ہورے کیری جنت دا تو کرنا ہے تذکرہ ہورے کیری جنت دا کرنا ہے تذکرہ ہرے جنت کوئی ہے یہ بات تو سچی ہے کہ جہاں مصطفیٰ لہے سلام نظر نہ اے ایسی جنت کو ہم نے کیا کرنا ہے واقعہ بات تو سچی ہے کہ حضور کے میبر سے لے کر حضور کے روزہ تک درمیان والی جو جگہ ہے یہ جنت کا حیصہ ہے لیکن وہ بھی جنت ہے جس کے مطلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے سیدہ شباب احلال جنہ فرمایا میرے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے ستار جس کے مطلق میرے آقا نے شاہ فرمایا ہے کہ جس نے دو بچیوں کو پالا اس کی اچھی تربیجہ کی اچھا پرایا لکھایا اچھے خاندان میں ان کی شادی کر دی میرے آقا نے شاہ فرمایا وہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوگا جیسے یہ دوندری انگلییں ساتھ ساتھ ہیں پتا چلا کوئی جنت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے صحابیہ رسول نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھی آقا نے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ فدائی کا امی وعبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں میرے آقا میرے حسن سلوک کا سب سے پہلے حق دار کون ہے تو میری آقا درشاہ فرمایا تھا اموں کا تری ماں تین مرتبہ پوچھنے کے بعد پھر صحابیہ رسول پوچھتے ہیں فدائی کا امی وعبی اے میرے لاج پالا کا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں میرے حسن سلوک کا اس کے بعد کون حق دار ہے میری آقا درشاہ فرمایا تھا اببو کا تیرا باپ تین مرتبہ تیری ماں ہے وہ چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ ہے مگر اس کے باپ جو میری آقا درشاہ فرمایا تھا اے میرے صحابی سن لو ماں تیری جنت ہے باپ تیری جنت کا دروازہ ہے ماں جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے جے کبھی نہیں ہوتا ایک کھلے مدان کی اندر بندہ جو ہے وہ ایک دروازہ رکھ کرا جائے اس کی جوانا دباری نہ اٹھائے پلن نہ اٹھائے ستون نہ اٹھائے جے بھی کبھی نہیں ہوتا کہ بندہ مکان بنا لے مارت بنا لے کوٹھی بنا لے اس کے لئے دروازہ نہ رکھیں اندر جانے کے لئے وہ بندہ بھی بے کوف ہے جو مارت بناتا ہے اس کے اندر جانے کے لئے جگہ نہیں رکھتا اور وہ بندہ بھی بے کوف ہے جو باہر کھیت کھلا مدان ہو اس کے اندر صرف دروازہ لگا کے آ جائے جو نہ گردوں نہ با دبارے نہ اٹھائے وہ بھی بندہ بے کوف ہے بندہ جے چلا ہے عیسائی کریمہ سے ہمارے لیے لازم ہے ہم جنت بھی بنائیں اور جنت کو دروازہ بھی لگائیں ہمارے لیے لازم ہے ہم ماں کی عزت بھی کریں اور باں کی عزت بھی کریں آخری بات سمیتے ہیں مرشاہ اللہ اور والدین میری آقا درشاہ فرمایا کہ جنت تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہیں وہ جہنم کے گروں میں سے ایک گھرہ پھرا 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 ہم تو مشاہ اللہ اس خاندان سے یہ کا عظیم ہمارا تعلق ہے ہم سارا الحمدللہ ان کو جانتے ہیں کہ میں پھر وہی بات کہ اچھی فکر اچھی سوچ ملتی ہے اور آپ کے قرآن سے ملتی ہے مصطفیٰ کے فرمان سے ملتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے صاحب ذاتے جب باپ ایسی تعلیم کے عالم ہو جائے کہ میں پہلے رسول پہ کھرے ہوں تو ایک بندہ اندر سے اٹھکا کہے امیر المومنی عمر بن خطاب اپنے خطاب کو بند کرو پہلے ہمیں یہ بتلاو آپ نے جو کرتہ پہنا ہوگا جو کمیز پہنی ہوئی ہے جو بیت المال سے ہمیں کپڑا ملے ہماری تو ایک بندے کی اس کپڑے سے کمیز نہیں بنی آپ کی کمیز کیسے بن گی ہے پتہ چلنا آپ نے کپڑا زیادہ لی ہے آپ نے فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا بیٹا عبداللہ اٹھو لوگوں کو بتلاو میں نے جو کمیز کہاں سے لی ہے عبداللہ محفل میں مجرس میں کھرے ہو کر کہنے لگے لوگو پریشان نہ ہو میرے باپ کے مطلق غلط نہ سوچنا جونسا کپڑا مجھے ملا ہے میں نے وہ بھی اپنے ابا جی کو دے دیا ہے میرے ابا جی نے اپنا کپڑا اور میرا ملا کر اس لیے ایک کمیز کو سوا کا ڈالا جب بیٹ الحمدللہ باپ ایسے ہو جائے تو بیٹے کیوں نہ فرما پہو کہ نشے قدم پہ چلے صحابیہ رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ہم مکہ سے مدینہ جب مدینہ سے مکہ جا رہے تھے دو اور ویعتیں ملتی ہیں راست میں ایک بندہ ملا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کی اور اپنے گورے جاؤنڈ سے نیچے آگے بری عدم سے عزت سے اس کو اپنی سواری کی محواری بھی پکرا دی اور اپنے سار کا امامہ تارہ اس بندے کے سار پر رکھتا صحابیہ رسول تھے عرض کرتے ہیں حضور جو لوگ مارے گاؤں کے لوگ ہیں ان سے کافی نہیں تھا کہ آپ نے سلام کر دی اور آپ نے پھر اپنی سواری اس کو دے دی پھر آگے آپ نے حد کر دی ہے حد کر دی ہے آپ نے کہ آپ نے سار کا امامہ تارہ جنہی عزت کو تارہ اس بندے کے سار پر رکھ دیا ہے تو آپ نے کیا ارشاہ فرمایا فرمایا لوگوں جو باپ کا یار ہوتا ہے اس کا باپ جتنا حجہ کیا کرو میں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنا ہم باپ کا حیاء نہیں کرتے ہیں ہم نے باپ کے یار کا کیسے کرنا ہے میرے بھائیوں دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی عزت اور عدب احترام کرنے کی تحفیق عطا فرمائے بھائی 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 ب